اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں مانتا تو گلامی صرف وہ اللہ کی کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کی وہ گلامی نہیں کرتا تو یہ اسلام کے خوبصورتی کہ گلام اتنے اوپر آ چکے تھے کہ وہ انہوں نے سو سال تک ہندوستان کے اندر حکومت کی تو ہم یہ دیکھیں ہم ہو کے کام کر رہے تھے ہندو کا ہم اور مسلم کا ماں ہم ہوتا تھا ہندوستان میں بھی ہوا ہے لیکن انگریجوں کے خلاف ہوا ہے اسے راستوں کے اندر پیڑ نہیں بچے تھے جہاں آپ پر مسلمانوں کو انہوں نے فانسیف نہیں چڑھایا الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على رسول اللہ وعلى علیہ وصحابہ ازمین فاؤزباللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش علی صدری ویاصلی امری وحلالوقدتم ملسانی یبکوکولی تاریخِ آجادِ ہند اور مسلمان اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور یہ عنوان اس لئے بھی جروری ہے کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس کے تعلق سے کم علمی کے شکار ہیں اور ایسا سے کم تری ہے کہ وہ جانتے نہیں ہندوستان کی تاریخ کو اور مسلمانوں نے اس تاریخ کے اندر اس آجادی کے اندر جو قربانیاں دی ہیں ہمارے آبا و ازداد نے اس کو ہم جانتے نہیں تو اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کم علمی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا نیشنل ڈے آنے والا ہے یعنی کی پندر آگست آنے والا ہے انڈیپینڈنس ڈے اور اس کو منائے جاتا ہے بڑی دھوم دام سے اور منانا بھی چاہیے کیوں کیونکہ ہماری ہندوستان ہمارے وطن کو انگریزوں سے غلامی سے ہم کو نجات ملی ہے اور اس کے اندر آجادی کے پروانوں کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کا جو یوگدان ہے جو انہوں نے قربانی دی ہے ہندوستان کے اندر اس کو یہ ہے کہ تقریباً بھلا دیا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان خود مسلمان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی ہمارا کوئی اس کے اندر رول نہیں ہے کیونکہ اس وہ تاریخ کا علم نہیں رکھتا تاریخ کے بارے میں جانتے نہیں تو وہ کیا سمجھتے کے اس میں کچھ بھی نہیں اور گیر جو ہوتا ہے یعنی گیر مسلم وہ سمجھتے کے واقعی کیونکہ ہم نے جب تذکیرہ چھوڑ دیا آجادی کے پروانوں کا مسلمانوں کا تو پھر وہ بھی سمجھتے کے واقعی ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جس طرح سے تاریخ کو تور مڑور کر پیش کیا جاتا ہے وہ اسے کو سچ مانتے تو دونوں کے اندر کوئی بیداری نہیں ہے کہ وہ تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں اگر مسلمان سے پوچھا جائے کہ تاریخ کے آجادی کے اندر کچھ نام بتائیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر سو لوگوں کا مسلمانوں کا بجمہ ہو اور اس کے اندر سے دو چار پانچ لوگ بھی جو پانچ سے دس نام بھی ہم کو گنا سکیں کیونکہ ہمارے علم کا یہ حال ہو چکا ہے ہاں جو اسٹوڈنٹ ہیں جو آج پڑھ رہے ہیں جو سکلو کے اندر ایک کالیج کے اندر ہیں وہ ٹھیک ہے کچھ چیزوں کو نام بتا سکتے ہیں اور تو یہاں جو مسلمانوں نے جو دیش کو جو کچھ دیا ہے یعنی قربانی کے جو دی ہے دیش کی آجادی کے اندر سیاست کے اندر اور یہاں کی خدمت کے اندر جو کچھ مسلمانوں نے یہاں پر دیا ہے تو ہم اس کو بھول گئے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو قوم اپنے آبا و ازداد کی تاریخ کو بھول جاتی ہے تو اس قوم کو وہ خود تاریخ اس کو بھولا دیتی ہے وہ صفحہ استی سے میڑ جاتا ہے تو جو کچھ مسلمان تاریخ کے بارے میں جانتا بھی ہے تو وہ اتنا جانتا ہے کہ اس نے چند فلمیں جو لوگوں نے بنا دی ہے جیسے مغلے آجم بنا دی گئی اکبر دگریڈ بنا دی گئی یا جو چنگیزکہ وغیرہ جو فلمیں بنا دی گئی تو اس سے ہی وہ علم رکھتا ہے ایک مسلمان آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یا تو شریعت کا علم بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فلموں سے حاصل کرتے ہیں جس طرح ہم دیکھیں کہ نکاح کا مسئلہ تو انہوں نے نکاح فلم دیکھ کر اس کو یہ سمجھ لیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان کو کچھ معلوم بھی ہے تو وہ فلموں کے جاریے اور سیریلز کے جاریے جو ان کو معلومات ہوئی وہی چیز وہ جانتے ہیں وہ زیادہ جانتے نہیں آجادی کیا ہے اور آجادی ہم کو کیسے ملی مسلمان کے کیا اس میں رول رہا کیا کردار رہا اور اس کے بعد بھی اس مسلمانوں پر کیا جلم ہوا اور وہ جلم آستہ جاری ہے مسلمان کی تاریخ ہندوستان میں کیا ہے دو چیزیں ہیں اس کے اندر ایک تو اسلام اور گلامی دو چیزیں ہیں جو ہم تاریخ کی آجادی میں دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ گلامی کو پسند نہیں کرتا اسلام تو گلامی کو ختم کرنے کے لئے آئے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے اسلام آیا اور کس لئے آیا کہ مکمل جندگی ایک انسان کیسے بتا سکتا ہے یعنی اس کا جینا اس کا مرنا کیسا ہو اس کی حیات جندگی کو بتانے کے لئے اسلام آیا ہے اور اس گلامی کو پسند نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھیجا گیا دنیا کے اندر تاکہ وہ تمام دین پر اسلام کو گالیب کر دے تو جب تمام دین کو اسلام پر اسلام کو گالیب کرنا ہے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر گلام تو مسلمان رہی نہیں سکتا اس کے عقیدے میں جو ہے گلامی نہیں رہینا یہ اس میں شامل ہے اور وہ کسی کے مہاتت رہی نہیں سکتا کسی کی چاکری نہیں کر سکتا ہے تو اسلام آنے کے بعد جب ایسا ہوا کہ جب بھی ہم دیکھیں اسلام کی تاریخ پر اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو دبایا گیا کئی جگہ پر ہوا پورا اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر تو دبایا گیا لیکن وہاں پر اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کو اٹھایا کہ ہر بار اس میں انہیں اس گلامی سے ان لوگوں کو مسلمانوں کو نکالا ہے اور نجات دیئے کئی جو لیڈرز اور علماء اکرام کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس اسلام جو ہے مکمل طور پر گلام ہو نہیں سکتا اس تاریخ اسی گواہ ہے کہ جب سے اسلام آیا ہے مسلمان ہوئے تو مکمل طور پر یہ گلامی میں چلا جائے ایسا ہوا نہیں یہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے تاریخ گواہ ہے تو ہمیں سوچنے کی جرورت ہے کہ مسلمان انگریجوں کے سامنے کیسے وہ گلامیت کو پسند کر سکتا تھا اور کیونکہ مسلمان کے عقیدے کے اندر کے حاکم صرف وہ کس کو مانتا ہے رب کو مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں مانتا تو گلامی صرف وہ اللہ کی کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کے وہ گلامی نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے عقیدے میں بات شامل ہے تو گلامی مسلمانوں کے مجاج میں نہیں ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ گلامی سے نکلنا اور کسی مجھب کے اندر نہیں ہے جو اسلام میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم تم کو گلام رہنا ہی نہیں ہے تم آجاد ہو اور تمہارا رب ایک ہے اور وہ حاکم ہے تمہارا اور تم اس کے گلام اس کے علاوہ تم کسی کے گلام نہیں تو یہ کسی مذہب کے اندر یہ تصور نہیں ملتا ہے چاہے آپ جونسا بھی مجباب دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں کہ وہ گلام نہیں رہ سکتے ہیں گلامی کے تعلق سے اس میں کچھ بات بتائی گئی ہو اور اس کو جو ہے اہل علم جانتے تھے مسلمان جانتے تھے علماء اکرام جو ہندوستان کے اندر تھے وہ جانتے تھے اور انہوں نے اس تحریک کو اس تاریخ کے آجادی کو انہوں نے اٹھایا اور علماء اکرام کو ہجاروں کی تعداد کے اندر انگریجوں نے فانسی پر چڑھایا ہے اور ان کو کالے پانی کی سجا دی گئی ہے یعنی ایک انتیائی خطرناک سجا ہوا کرتی تھی جو کالے پانی کی سجا تھی اور اس کے تعلق سے ہم دیکھیں کتاب بھی ملتی ہے چھوٹی کتاب ہے سجائے کالا پانی کالا پانی کے نام سے تو اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کو وہاں سجا دی جاتی تھی تو انتیائی جو ان کو تڑپا تڑپا کر وہاں پر رکھا جاتا تھا اور ہم نے یہ ساری چیزیں ساری قربانی جو مسلمان علماء اکرام نے اور اس کے اندر جو مسجید کے خطیب تھے خاص طور پر ان کو انگریجوں نے قتل کیا زیادہ اور ان کو فانسی پر لٹکایا کیوں لٹکایا گیا اس لئے لٹکایا گیا کیونکہ ان کے پاس میں کی نظام تھا ایک جمعہ ان کے پاس تھا پبلک عوام خود دوڑ کر آتی ہے اور وہ اس میں خطاب کیا کرتے تھے اور اس کے آجادی کے لئے اُبھارا کرتے تھے اس لئے علماء اکرام کو سب سے زیادہ اس کے اندر قتل کیا گیا اور ہم نے صرف یہ ساری ان کی قربانیوں کو صرف سکتر سال کے اندر مسلمانوں نے اس کو بھولا دیا اور احساس اس کی وجہ احساس کم تری اور دوسرا ہے کہ مسلمان یہ سوچتا ہے یہ خود اس کو بارے میں سوچتا ہے کہ یہاں ہمارا کچھ نہیں ہے اس لئے وہ کیا کرتا ہے کہ خود وہ دیکھتا ہے تو اس کا ٹارگیٹ ہم دیکھتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا کہ اپنے آپ جو ایک ویزا بنوائے گا ایک پاسپورٹ بنوائے گا اور جا کر وہ جو ارب چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر جو ان کی چاکری کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی جندگی مکمل کر لی یعنی اس کی سوچ یہ ہو تو اس کی جندگی اسی سوچ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گجارتا ہے تو ہم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تاریخ بڑی لمبی ہے ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھ جائے تو بڑی لمبی ہے تو مقتصر یہاں پر ہم اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان کی آمد کب ہوئی مسلمان یہاں پر کب آئے تو سب سے پہلے عرب تاجیر یہاں پر آ چکے تھے عرب تاجیر یہاں پر آ چکے تھے اور تجارت کے سلسلے میں جو ہے کرلا اس طرح گجرات اور اسی طرح جو ہے مالابار وغیرہ کے اندر وہ پہنچ چکے تھے ہیں اور یہاں پر ان کے کردار اور ان کی اخلاق اور ان کی ایمانداری جو ان کو تجارت کرتے ہیں سچائی کے ساتھ میں ان کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے یہاں کے قبیلوں سے متاثر ہوئے ان سے متاثر ہو کے وہ ان کے مذہب کے بارے انہوں نے جانا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اس بات کے شاہد وہ مسجد بھی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ مسلمان یہاں پر تو بادے میں آئے ہیں یا جلم اور ستم سے آئے ہیں تو اس بات کے شاہد وہ مسجد ہے جو راجہ چیرامن نے بنوائی تھی جو کرلا کے اندر آج بھی موجود ہے جس کے اوپر بہاری اس کے گیٹ کے اوپر جو تکتیاں لگی ہیں فتر کی اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد چھ سو انتیس اسوے میں بنائی گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تین سال پہلے کے بعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہندوستان میں آ چکے تھے تو یہاں پر مسلمان کے آمد جو ہے تب سے تو یہاں جب وہ مسلمان آئے تو یہاں پر راجہ مہاراجہوں کا دور تھا اور صرف راجہ راج ہی نہیں کرتا تھا وہ ایک مجھے بھی طور پر لوگ اس کو مانتے تھے بھگوان مانا جاتا تو اس کی پوجہ کی جاتی تھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی تاریخ کے اندر ہوتا جسے فیرون کے اندر ہم دیکھتے ہیں نمبروت کے اندر دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں تو یہاں پر بھی راجہ وغیرہ جو تھے راجہ مہاراجہ وہ اپنے آپ کی عبادت کروائے کرتے تھے اور آمام ان کو پوچھتی تھی تو راجہ حکم دیتا وہی ان کا قانون ہوتا تھا اور اس کے اندر زیادہ دخل جو تھا وہ برہمن کا تھا یعنی برہمن اس کے اندر زیادہ تھے تو جلم جاتی کا یہ دور تھا یہاں پر اندوستان کے اندر وہ طبقاتی نظام یہاں پر قائم تھا جات پات اونچ نیچ کا سسٹم یہاں پر قائم تھا اور اس وقت میں اس دور میں یا تم پہلا حملہ کہہ لیں یا جو ہے ابو القاسم محمد قاسم رحمت اللہ لے ان کی آمد کہہ لیں جو بھی ہم اس کو کہیں اور یہاں پر حجاج حجاج بن یوسوف نے جو ان کے بتیجے تھے ان کو ہندوستان کے اندر انہوں نے بھیجا اور یہاں پر تقریباً چار ہزار صفائی لے کر وہ یہاں پر آئے اب کیوں آئے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو الگ الگ تاریخ میں آتی ہے ایک وجہ تو یہ آتی ہے کہ یہاں پر کسی عورت نے ان کے بارے میں سنا حجاج بن یوسوف کے بارے میں کہ وہاں ایک بادشاہ ہے اس کی سلطنت بہت بہترین ہے اور وہ عورتوں کے ساتھ میں جلم جاتی جو کرتا ہے تو اس کے خلاف پسند نہیں کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے تو کسی عورت نے یہاں پر ایک کنگر میجا ایک لیٹر لکھا اور ان کو بلوائے کہ ہماری مدد کی جائے کہ یہاں کا جو راجہ ہے وہ عورتوں پر جلم کرتا ہے ایک یہ ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو معلوم پڑا کہ وہاں پر ایک راجہ ہے جس کا نام راجہ دہیر تھا کہ وہ جو ہے لوگوں پر جلم کرتا ہے خاص کر عورتوں پر جلم کرتا ہے تو خود اس نے یعنی حجاج بن یوسوف نے ابو القاسین کو یہاں پر بھیجا اور اس کے علاوہ ایک واقعہ اور ملتا ہے سندر کے مسلمان یہاں پر تجارت کے لیے آیا کرتے تھے ایک بار جب وہ اپنا تجارت کے لیے یہاں پر جہاں سے آئے تو یہاں پر راجہ دہیر نے ان کے جو جہاں جایا تھا وہ جہاں جایا تھا وہ جہاں جایا تھا اس نے لے لیا پکڑ لیا اور ان کی عورتوں کو اس نے گرفتار کر لیا ان کو کیت کر دیا جب یہ بات اس کو معلوم پڑی حجاج بن یوسوف کو تو انہیں جو ہے یہاں پر قاسین کو یہاں پر بھیجا اور یہاں پر حملہ کر کے انہوں نے یہاں پر اس راجہ کو ختم کیا اور یہاں پر وہ رہنے لگے اور ان کو اس واقعے سے اتنی شورت ملی کہ یہاں کے لوگ ان کو بھگوان سمجھنے لگے ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیونکہ یہاں یہی ہوا ہے شروع سے یہاں ہندوستان کے اندر یہ ہے کہ جو آدمی ان کو فائدہ دیتا ہے تو اس کو یہ مابود بنا لیتے ہیں جس چیز سے ان کو فائدہ نجر آتا ہے تو اس کو مابود بنا لیتے ہیں جس چیز سے ڈڑتے ہیں تو اس کو کردار کو دیکھ کر ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے انصاف کو دیکھ کر ان کا مجسمہ ایک انہوں نے بہت بڑا بنا دیا اور ان کا مجسمہ جب لے جائے جا رہا تھا تب ان کو معلوم پڑا یہ وہاں پر گئے اور جاتا انہوں نے کہا یہ کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے بڑا مانتے اور آپ نے ہم کو جو اس مصیبت سے تحلیف سے ہم کو جو ہے اس جل ستم سے ہم کو نجات دی تو اس لئے ہم آپ کا جو ہے کتلا لگانا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے استعبت کرنا چاہتے ہیں تب ان کو یہ معلوم پڑا تو انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ اسلام تو آیا ہے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لئے آئے بدھ پرستی کو اس چیز کو ختم کرنے کے لئے آئے وہی تم جو ہے کرتے ہو اس کے بعد کئی ان سے بھیس ہوئی اپنے اپنے تقاضی سبھی نے پیش کیے لیکن اس کے بعد جو ہے لوگ نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو کہ تم اگر میری بات تم اگر میرا جو مجسمہ لگانا چاہتے ہو مجھے پوچھنا چاہتے ہو تو تم ایک کام کرو کہ مجھے جو جس نے بنایا ہے جس رب کو میں مانتا ہوں جس نے دنیا کو پورے خالک جس نے کھلکت کی جو خالک ہے پوری دنیا کا تم اس کو مانو اور اس کے دین کو تم قبول کر لو تو یہاں پر اس بات ایک نئی بات تھی ان کے لئے یہاں کے جو لوگ تھے یہاں رہتے تھے ان کے لئے ایک نئی بات تھی کیونکہ مذہب صرف ایک اونچے تبکے کے جو لوگ تھے ان کے قبضے میں تھا اس کے علاوہ کوئی مذہب کو فالو نہیں کر سکتا تھا اندوستان کے اندر تو انہوں نے کہا کہ مذہب ہمارے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کتابیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا ہاں تمہارے پاس بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر کیا تھا جاتی اور ورن کے بیوستہ تھی لوگوں کو چار نیزہ الگ الگ انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے ہم کو دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو قبول کیا اور کئی لوگ اس کے اندر جو ہے مسلمان ہوئے اور اس وجہ سے یہاں پر تیجی سے اسلام فیڑا تو یہاں پر اسلام اسے نہیں فیڑا ہے مسلمانوں کے اخلاق ان کی ایمانداری ان چیزوں کو دیکھ کر یہاں پر اسلام فیڑا وہ بڑی تیجی سے یہاں پر فیلتا گیا اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہاں پر جاتی اور نص اور رنگ کا بھید بھاو تھا اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو جو ہے چھوڑا اور یہاں پر آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے اندر ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے اور ایک تجارتی بھی ہوتا ہے اور ایک جو ہے ساف سفائی کرنے والا یعنی کی ایک نیچلی جاتکہ بھی ہوتا ہے سارے مل کر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں جب یہاں کے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام یہاں پر تیجی سے فیلتا گیا لیکن برحال اس کے بعد اس کے بعد میں یہ ہوا کہ سلطنت چینج ہو گئی جب حجاج بن یوسوپ نے جب یہاں پر بھیجا تھا تب وہاں پر ولید خلیفہ تھا اس کے بعد چینج ہو گیا اور اس نے کیا کیا کہ ان کو بعد میں محمد کاسیم کو یہاں سے بلا لیا اور اس کے بعد وہاں چلے گا ان کو قید کر دیا گیا اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا اسی طرح یہ شروعات تھی اسلام یہاں پر فیلنے کی وجہ کیا تھی کہ یہاں پر جات پانچ او چنیز کا جو سسٹم تھا ورڈ ویوستہ تھی اس کی وجہ سے یہاں پر اسلام تیجی سے فیلا اور اس چیز سے لوگ تھک چکے تھے ان چیزے سے لوگ تھک چکے تھے کیونکہ ان کو یہاں پر مجھبی کتاب کو پڑھنا یعنی اگر کوئی مجھبی کتاب یہاں کی کوئی پڑھ لیتا تو اس شخص کے کان کے اندر شیشہ پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا کیوں کیونکہ یہ آئندہ سے سننا پائیں پڑھنا تو بود کی بات ہے اگر وہ سن بھی لیتا تھا تو اس طرح کی یہاں پر ویوستہ تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں پر دھارمکستانوں پر جانا یہاں پر منہ تھا نیچی جاتے گی لوگوں کا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں آج بھی روکا جاتا ہے ان کو اس چیز سے تو یہاں پر یہ چیزیں تھی اس کی وجہ سے اس سسٹم کو اسلام نے ختم کیا اور یہاں پر جو خوبیاں اسلام کی روح نے دیکھی تو یہاں پر اسلام تیجی سے فیلتا گیا اس کے بعد میں پھر افغان یہاں پر افغان کے سائز سے افغانستان کے ادھر سے یہاں پر حملے شروع ہوئے اور یہاں پر محمد گوری اس کے بعد میں گجنوی اور انہوں نے یہاں پر حملے کیے اور اس کے بعد یہاں گوری حکومت یہاں پر قائم ہوئی یعنی گیارہ سو ترانو کے لگ اسوئی کے اندر یہاں پر گوری حکومت یہاں پر قائم ہوئی اور یہ جو ہے تقریباً سو سال تقریباً یہاں پر انہوں نے حکومت کی اس کے بعد میں یہ یہ غلامانِ خاندان اب یہ دیکھیں اسلام کے خوبصورتی یہ جتنے بھی سو سال انہوں نے حکومت کی ہے یہ جو حکومت کی یہاں پر گوری خاندان میں اور یہ غلام ونس جس کو کھا جاتا ہے خاندانِ غلامان یہ سو سال حکومت کی تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک غلام جو لوگ تھے کسی وقت کے اندر عرب کے اندر غلام تھے یہ وہی غلام تھے جن کو آجات کر دیا گیا اور جنہوں نے اس کے بعد میں یہاں پر بادشاہت قائم کی تو یہ اسلام کے خوبصورتی کہ غلام اتنے اوپر آ چکے تھے کہ وہ انہوں نے سو سال تک ہندوستان کے اندر حکومت کی تو ہم کو یہ اس کے اندر تاریخ میں ملتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر یہ سلطنت ختم ہونے کے بعد تقریباً بارہ سو نبے اسوی میں کھلجی حکومت یہاں پر قائم ہوئی اور یہ کھلجی حکومت تقریباً تیس سال تک یہاں پر رہی اس کے بعد یہاں پر تیرہ سو بیس سے تبلک جو خاندان تھا اس کی حکومت یہاں پر آئی اور انہوں نے بھی تقریباً سو سال تک یہاں پر حکومت کی یہاں پر بادشاہت کی اس کے بعد سید خاندان یہاں پر حکومت کی چودہ سو چودہ کے اندر اسی طرح سال تک انہوں نے بھی حکومت کی اور اسی طرح اس وقت کے اندر بابر نے یہاں پر حملہ کیا اور بابر جو ہے تقریر پندرہ سو چھبیس اس وی کے اندر یہاں پر حملہ کیا اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کی بابر یہاں پر بہت ساری چیزیں لے کر آیا جو یہاں پر یہ نہیں تھی یہاں پر باغ بگیچے نہیں ہوا کرتے تھے جنگل تھے خوبصورتی تھی لیکن باغ بگیچے نہیں تھے تو بابر نے آ کر باغ باغ اگرہ یہاں پر بنائے کئی جو ہے باغ اس نے قائم کیے اسی طرح بابر یہاں پر توپ لے کر آیا کیونکہ اس سے پہلے یہاں کے لوگ صرف وہ صرف تیرکمان یا تلواروں سے لڑتے تھے تو بابر یہاں پر توپ لے کر آیا اور اسی طرح یہاں پر کالین لے کر وہ آیا کالین آج بھی ہم دیکھتے کہ عرب کے جہودر کے کالین ایران کے کالین مشہور ہے تو کالین یہاں پر وہ لے کر آیا اسی طرح یہاں پر پوشٹل سرویس ان نے شروع کی سب سے پہلے اس طرح کوئی کمیونکیشن کا جریعہ نہیں تھا تو یہ چیزیں جو ہے اس نے یہاں پر کی اس کے بعد ہمائیو جو بابر کا بیٹھا تھا اس نے یہاں پر حکومت کی اور اس کے بعد کچھ وقت کے لیے تقریباً سولہ سال تک کے لیے ہمائیو سو سلطنہ چھین لے گئی اور اس طرح سوری ونس یہاں پر آ گئے یعنی سوری جو خاندان تھا وہ یہاں پر رہے اور یہاں پر سوری ونس نے 1549 تک انہوں نے یہاں پر حکومت کی اور انہوں نے یہاں پہلا کام کیا انہوں نے بھی دیا یہ بھی مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا یہاں پر سڑکے دیں یہاں پر سڑکے نہیں ہوا کرتی تھی یعنی جو ہے لوگوں پر یہاں پر کچھے رستے پرگڑنیا ہوا کرتی تھی تو انہوں نے یہاں پر سڑکے بنوائیں شیر شاہ شوری اور یہ مشہور لوگ ہیں تو انہوں نے یہاں پر سڑکے بنوائیں اسی کے بعد میں پھر ہمائیوں کو واپس سے سلطنہ ساتھ میں آئی اور اس کے بعد یہاں پر اس کا جو ہمائیوں کا بیٹا اکبر جس کو جو ہے سمرات کہا جاتا ہے تو یہاں پر اکبر کی حکومت قائم ہے اور اکبر کی حکومت یہاں پر تک وہ کمی عمر کے اندر کہا جاتا ہے تقریباً بارہ سے اٹھارہ سال کے اس کے عمر تھی تب اس کو یہاں پر جو بادشاہت مل گئی اور یہاں پر سلطنت اس کو مل گئی تھی اور یہ جو ہے اکبر جو تھا تو اس کے تعلق سے ملتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں تھا یہ جانتا نہیں تھا پڑھا لکھنا اس کو آتا نہیں تھا اور یہاں پر یہ دین سے بہت دور تھا دین جو ہے اس کو سمجھی نہیں آیا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ جو کوئی بھی جو دین ہوتا ہے اسلام ہوتا ہے تو ایک ہزار سال تک وہ دین چلتا ہے اس کے بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس نے یہ تصور کیا اس کے بعد انہیں کیا کہ اب اس میں یہ اسے حکومت نہیں چل سکتی اکبر دین الہی ایک نام سے انہیں نیا جو ہے یہاں پر قائم کیا نیا دین لے کر آیا لیکن اس کے تعلق سے بھی جو کئی مورکین لکھتے ہیں کہ آخری میں جو ہے اس کو اللہ نے ادایت دی اور اس نے توبہ کی اور توبہ پر اس کا خاتمہ ہوا اللہ و اللہ اور اسی کے بعد بھی یہ کچھ ہوا اس کے بعد اکبر کا بیٹا جہاں گیر آیا اس نے بھی جو ہے اچھی حکومت کی اور انصاف پسند بادثا تھا لیکن دین کے تعلق سے کم علوم تھا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساں جا ساں جا نے ہندوستان کو بہت ساری چیزیں دی یعنی ہندوستان ساں جا کے وقت میں ہندوستان کو سوئنے کی چڑیا کا آجاتا اور اس نے بہت ساری چیزیں جو یہاں پر دی اور اس کو سوڑن یک کہا جاتا ہی تیاز کے اندر یہاں کے جو ہندو مہوری کے لکھنے والے وہ لکھتے ہیں کہ سوڑن یک اگر کوئی تھا تو ساں جاتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی آگرہ کے اندر دیکھے آگرہ فورٹ انہوں نے بنایا اس ایک محل کے اندر ایک کی جو ایک کلے کے اندر تقریباً 21-22 محل ہے وہ اسی طرح تاج محل جو مشہور ہے جنویہ کے عجوبے میں شامل ہے جو اس نے بنایا لیکن اس نے اس تاج محل کو بنوانے کے لیے اتنا پیسہ کر دیا کہ پورے خجانہ اس نے تاج محل بنانے میں خالی کر دیا یعنی اپنی بیوی کے محبت کے اندر اس کے گم کے اندر اس نے پورا اس کے اندر پیسہ لوٹا دیا اور اورنج جیب کوئی جب یہ بات معلوم پڑی اور رمجگ نے دیکھا کہ میرا باپ اور یہ بادشاہ لوگوں کا پیسہ لوگوں کا یہاں پر لوٹا رہا ہے تو اس نے پھر بعد میں اس کے خلاف بغاوات کی اور اس کو کیت کر لیا اور یہاں پر اورنج جیب کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے ایک اچھی حکومت یہاں پر قائم کی ہے حالانکہ ان کو وہ جگہ ملنی تھی ان کو وہ جگہ ملنی تھی جو اگبر کو آج دنیا میں ہندوستان کے اندر دی جاتی ہے اگبر the great اس کو کہا جاتا ہے لیکن اصل میں اس کا اگر کوئی مغل کے اندر سے اس مقام کا کوئی اگر لائک تھا تو وہ اورنج جیب رحمت اللہ علیہ یہ تھے ان کو یہ مقام ملنا تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہیں ملا کیونکہ یہ ایک دیندار سکسیت تھے انصاف پسند تھے اور یہاں یہ معمولی جندگی جیا کرتے تھے انہوں نے معمولی جندگی یہاں پر جیئے بلکل معمولی جندگی ساتھا جندگی یہ جیا کرتے تھے اور انہوں نے بہت ساری برائیوں کو یہاں پر ختم کیا کئی برائیاں یہاں پر ہندوستان میں جب اس وقت فیل چکے تھے مغلوں کے اندر یعنی کہ یہاں پر توایفوں کا نظام آم ہو چکا تھا لوگ شراب آم پی جاتی تھی اور یہاں پر میفیلے سزائے جاتی تھی ان سب چیز کو انہوں نے حکومی طور پر اس کو ختم کیا اور اس کے بعد پر ہم دیکھیں تو مجددی الفسانی یہ ایک جوہے بڑے علماء گجرے مسلمانوں کے اس وقت کے اندر یہ پر تھے اور ان کے کئی شاگرد ہوا کرتے تھے اور ان کے شاگرد جو تھے ان کے تو اس شاگرد میں یہ ثورت گروہ جائے سکتا تھا آگے بارا سکتا ٹھیک جو ان کے جو شاگرد ہوا کرتے تھے تو ان کے شاگردوں سے انہوں نے علم حاصل کیا اس نے اورنجیف ریمت اللالے نے ان سے علم حاصل کیا اور یہ ان کے استاد بنے تو انہوں نے اس وقت ان سے قرآن تفسیر کا علم حدیث اور فق اس کے اندر کئی چیزیں انہوں نے سیکھی اور سیکھ کر اس کے بعد جو ہے سہا جانے ان کو دککن کے اندر گورنر بنا کر بھیج دیا دککن کے اندر ان کے اچھی حکومت یہ وہاں پر کرتے رہے اور وہاں پر اس کے بعد میں جو داروخ سکوا ایک تھا اس نے جو ہے شہنشاہ جو تھا سہا جان تھا اس کے ساتھ مل کر کہا کہ یہ اس کے خلاف اس کو بھڑکایا اور پھر جب اورنگ جب کوئی بات معلوم پڑی تو انہوں نے سہا جان کے خلاف بگاوت کر دی وہ بگاوت کر کے داروخ سکوا کو ہرایا اور اس کے بعد میں کلے پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت یہاں پر قائم کر دی اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا جو ایک بھائی تھا جو لائق نہیں تھا تو اس کو ہٹانے کے لیے کیونکہ اگر وہ آ جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بادشاہ کے بعد میں ایسے اس کی بچوں کو چنتے ہیں کہ جو اپنی انگلیوں پر جس کو نچا سکے تو اس کو لوگ بٹھانا چاہتے تھے لیکن یہ بعد ان کو معلوم پڑی تو انہوں نے ان کو ہٹھا کر اپنی حکومت قائم کی اور ان کے تعلق سے عرب علماء عرب علماء ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم سب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہم جو ہے سارے سلاودن یوسوب کے بارے میں پڑھتے ہیں اور محمد عجیز کے بارے میں پڑھتے ہیں سب کے بارے میں تو ان کے بارے بھی پڑھنا چاہیے اور کوٹس میں ان کی چیزوں کو ان کی سیرت کو شامل کیا جانا چاہیے یہاں تک کہ کئی عرب کے علماء نے کہا کہ اگر جو خلافت کے اندر جو خلیفہ تھے اس خلیفہ کے اندر ان کے تعلق سے عرب علماء یہاں تک کہتے ہیں اور انہوں نے شریعت کو ہندوستان میں کچھ حد تک جو نافیس کیا کچھ حد تک انہوں نے پوری مکمل تو نہیں لیکن کچھ حد تک انہوں نے شریعت کو نازل کیا اور شریعت یہاں پر قائم لیکن قائم نہیں ہو پائی انہوں نے شراب جوے توایفوں کے اڈے اور یہ جو میفیلیں یہاں پر سجا کرتی تھی جینا کھوری آم ہوا کرتی تھی انہوں نے سب کو انہوں نے لگام لگائی اور اہلے علم کو اپنے قریب رکھتے تھے یعنی علماؤں کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور اسی طرح سادھی جندگی گجارتے تھے اور اپنے یہ نہیں کہ بادشاہ تھے تو اس کے اندر چائے جیسا خرج کرتے تھے اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے اور یہ اپنی گھر کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی بیو بچوں کو پالنے کے لیے یہ خود ٹوپی سیا کرتے تھے اور قرآن کو لکھا کرتے تھے اس وقت جو پریس نہیں تھا تو یہ قرآن ہاتھ سے لکھ کر اس کو بیچا کرتے تھے اور اس سے انکم ہوتی تھی اس سے اپنا گجارہ کرتے تھے یعنی اتنے متقی پریسگار یہ سخت سے تھے اور اسی طرح ان کے جو گورنے تھے ان کے حکومت کے اندر ان کو بھی کہا کرتے تھے کہ تم اپنی جندگی سادگی سے گجارو تو کئی جا کر ان کو ان کو معلوم پڑتا تو گورنے سے اٹھا دیا کرتے تھے کہتے تھے کہ تم اپنی جندگی یہ عمام کا پیشہ ہے اس کو تم برباد نہ کرو اور ان کو بھی ساتھا جندگی گجارنے کے لیے ان کو رکھتے تھے اس طرح یہ پریزگار اور بھادر بھی تھے ان کے تعلق سے ملتا ہے بچپنی کا ایک واقعہ ان کا ملتا ہے کہ ایک بار یہ سہاجہ کے ساتھ میں جا رہے تھے اور ایک ہاتھی پاگل ہو گیا اور یہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہاتھی نے کیا کیا ان کے گھوڑے کو گرا دیا اور یہ نیچے گر گئے تو وہاں سے اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر بچپنی میں جب ان کی عمر کمی تھی گیارہ وارہ سال کے رہے ہوں گے اور ہاتھی کو انہوں نے مقابلہ کیا اور اس کی سور کو کار دیا اس کو مار دیا تب ہی سے لوگوں نے کیا کہ بہادر یہ سخت سے بہت 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 بھی ہے تو یہ سجات اور بہت 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 بھی ان کے اندر تھی یہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑی حکومت قائم کی یعنی افغانستان سے لے کر تو ہم جاتے ساؤت تک ایک بہت بڑی حکومت انہوں نے قائم کی اور اب ان کے تعلق سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے باتوں کو اور لوگ ان کے مددوں کو اٹھاتے ہیں بولے انہوں نے ججیہ لگایا لوگوں کے اوپر ججیہ ان کو لگایا حالانکہ یہ ہے کہ انہوں نے جکات سسٹم کو قائم کیا جو مسلمان یہاں جاگیردار بن چکے تھے جو بڑی بڑی اپنی جاہدادیں بنا چکے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں سے یہاں پر جکات کوئی دیتا نہیں لیکن اب جکات مسلمان سو نو سے ڈھائی پرسنٹ ہی لیتے جو کی دینا اس کو فرض ہے اسلام شریعت کے حصاف سے ہی تو اس سے لیا کرتے تھے تو پھر یہ اگر جلمو والی بات نہیں ہوگی گیر مسلم سے کچھ نہ لیا جائے تو ان پر ججیہ لگایا جاتا ججیہ کیوں لگایا جاتا تھا ججیہ ان کے فائدے کے لیے ہوتا تھا اس کے اندر ان کی افاظت کی جاتی لیکن ججیہ بہت ہی کم ہوا کرتا تھا اور وہ بھی ان لوگوں سے لیا جاتا تھا کہ جو ایسی لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو بچوں سے نہیں لیا جاتا تھا عورتوں سے نہیں لیتے تھے بجرگوں سے نہیں لیتے تھے اور کئی جو ہے اگر کمجور آدم اس کا پیسہ نہیں تو اس سے بھی نہیں لیا جاتا تھا تو یہ ہم دیکھتے کہ آج میڈیا اور لوگ اس کو اٹھا دیں گے ججیہ جلم تھا تو یہ اب اس کو دیکھا جائے اگر اس کو ہم پڑھیں تو کیا چیز تھی ہے تو یہ لیا جاتا تھا لیکن بہت ہی کم ہوا کرتا تھا اور صرف یہ مالدار لوگوں سے لیا جاتا تھا اور انہی کی حفاظت کے اندر انہی کے لوگ جو کمجور ان کو اٹھانے کے لئے خلچ کر دیا جاتا تھا تو یہ ججیہ کا سسٹم یہ تھا لیکن اب دیکھتے کہ اس مدی کو غلط طور پر اٹھا جاتا ہے اسی طرح ان کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی مندر کو توڑا کئی مندر انہوں نے توڑ خوڑ کی ان کے تعلق سے یہ بھی فیلائے جاتا ہے لیکن حالا اگر انہوں پڑے ہیں تو یہ ملتا بھی ہے کہ انہوں نے مندروں کو توڑا ہے لیکن اس کی وجہ کیا رہی تو اس کے اگر بیگراؤن میں ہم جائیں گے تو اس کی وجہ کیا اس کی وجہ کی ایک وجہ تو یہ رہی کہ لوگ جو ہے کچھ لوٹے رہے تھے تو ان لٹورے نے کیا کیا لوگوں کو لوٹ لوٹ کر راگیروں کو لوٹ لوٹ کر ایک مندر کے نیچے انہوں نے خجانے کو دبا دیا اور اس پر مندر بنا دیا تب یہ بات ان کو معلوم پڑی کہ انہوں نے ایسا کیا لوٹوروں نے تو انہوں نے جا کر بقاعدہ پجاری سے بات کی پجاری سے بات کردکہ کہا کہ اس طرح کہ ہم کو یہاں پر خبر ملی ہے اور یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس مندر کو توڑ دے اور خجانہ نکالو اور جن سے لوگوں کا لوٹا اس کے آپ پہنچا دے تو تب انہوں نے مندر کو توڑا ایک اور رواقیہ ملتا ہے کہ ایک بار کچھ لوگوں نے لوگوں کو مار کر اور انہوں نے لاش کو مندر کے نیچے دفنا دیا تب بھی انہوں نے پھر پجاریوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو سجا دینے کے لیے ان کے لاشوں کو نکالا جائے مندر کو توڑا جائے تو ایک دو واقعات ملتے لیکن اس کے پیچھے بھی وجہ ہے بلا وجہ انہوں نے مندر کو توڑا رہی ہے اور آج بھی ان کے لکھے خط کئی مندروں میں موجود ہیں ان کے پاس میں ہیں جو یہ لکھا کرتے تھے ان کو جاگیریں دیا کرتے تھے تاکہ مندر کی جو ہے انکم نہیں تھی تو مندر کی انکم کو چلا سکیں تو اس کے لئے جاگیریں دیا کرتے تھے کہ یہاں پر تم کام کرو کھیتیاں کرو اور اس سے انکم آئے اس کو مندر کو تم اس کی دیکھریک میں استعمال کرو یہ کئی آج بھی موجود ہے اگر ہم دھوڑا جائے تو کئی چیزیں آج بھی موجود ہیں اسی طرح یہ اپنی جاگیر سے یہاں سسلطنس سے مندروں کے لئے چراب کے لئے یہ تیل بھیجا کرتے تھے یہ بات بھی جو ہے کئی ان کے لکھیت میں ہم کو ملتی ہے اور اسی طرح تو بس بات ان کی یہ تھی کہ انہوں نے کیا کہ اگبر کا جو قانون تھا اگبر نے جو قانون لگائے تھے اس قانون کو انہوں نے نہیں مانا اس کو ختم کر دیا اور یہی جو ان سے نفرت کی وجہ بنی کہ انہوں نے شریعت کو نافذ کیا اور لوگوں اس کے ذریعے انصاف کیا اور یہ ایسے سقس ہیں کہ بادشاہ بننے کے بعد میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے یہ حافظ ہوئے ہیں یعنی بادشاہ بننے کے بعد آپ سوچیں کہ بادشاہ ہو اور اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اس کے بعد کتنا وقت ہوگا تو انہوں نے اس کے بعد میں حفظ کیا اور یہ قرآن کے حافظ اس کے بعد میں بنے ہیں اور یہ جو ہے ترابی بھی پڑھائے کرتے تھے اور اسی طرح جو ہے یہ جو ہے جمعہ کے اندر ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب بھی جمعہ ہوتا اس دن بھار نہیں جاتی یعنی جمعہ نہ چھوڑ جائے تو نماز کے بھی پابند تھے اور انہوں نے بیجاپور کے اندر ایک انہوں نے تاجمیل بھی بنوایا تھا یعنی کالا تاجمیل انہوں نے وہاں پر بنوایا کیوں بنوایا تھا ستاجہ کے مخالفت میں بنوایا تھا کہ اس نے تم نے جو اپنی بیوی کے لئے تم نے لوگوں کا عوام کا پیسہ تم نے اس میں لگا دیا تو انہوں نے ایک وہاں پر اس کی مخالفت کے اندر کالا تاجمیل بنوایا جو آج بھی موجود ہے وہاں پر بیجاپور کے اندر تاجمیل انہوں نے بنایا تو اس کے بعد میں یہ ایسے بادشاہ تھے کہ عام پبلک ان سے جب چاہے ملا کر سکتی تھی ایسا نہیں تھا کہ بادشاہیں تو عوام کے ساتھ میں گھمہ کرتے تھے روڑ کے اوپر عام لوگوں کے ساتھ بینہ کسی حفاظت کے گھمتے تھے کئی واقعات ان کے ملتے ہیں کیونکہ ہم ان کے تعلق سے ایک مکمل ان کی سیرت کو دیکھنے کے لئے الگ درس کی ہم کو درکار ہے کہ ہم اس میں دیکھیں ان کی تفصیلات ان کے ملتی ہیں تو یہ عام لوگوں کی طرح جو رہا کرتے تھے اور ان کی جو حکومت تقریباً پچاس سال انہوں نے حکومت کی پچاس سال کے اوپر حکومت کی ہے اور انہوں نے دین کے اندر بھی کام کیا انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب جو تقریباً چوتیس جلدوں کی کتاب فتح و عالم گری جو ہنفی فکر کے اوپر انہوں نے ایک کتاب کو لکھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بادشاہ ہونے کے بعد میں چوتیس جلد کے اندر کوئی کتاب لکھ سکتا ہے تو انہوں نے دین کے لئے بھی بہت سارے انہوں نے کام کیے اس کے اندر ہر مسائل حکومت کے مسائل اسی طرح دینی مسائل اور ساری چیزوں کو انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے وہ سترہ سو سات کے اندر ان کی وفات ہو گئی انہوں نے وفات پائی ہے اور اس کے بعد میں ایسے پھر ان کے پاس اس نسل میں مغل کے اندر اس کے بعد میں پیدا نہیں ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد میں کئی بادشاہ ہیں شاہ عالم ہیں اسی طرح احمد شاہ اکبر شاہ اور آخری جو مغل رہے ہو بادروسہ جفر جن کو انگرو جو نے کیت کر کے رنگول میں ڈال دیا تھا اور یہ بھی شائر تھے ان کا شیر جو ہے آخری شیر بڑا مشہور ہے کہ عمر دراج مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرجوں میں کٹ گئے اور دو انتیجار آخری شیر ان کا بڑا مشہور ہے آپ کو سننے کو مل جائے گا تو یہ جو شائر بھی تھے اور ان کی آخری جو ہے ان کی جندگی اٹھارہ ستاون کے اندر ان کو کیت کر لیا گیا اٹھارہ سو باسٹ کے اندر ان کی وفات مہی پر ہو گئی اور اس کے بعد یہاں پر انگریج داخل ہوئے انگریج جہاں پر کیسے داخل ہوئے تجارت کے جریعے یہاں پر داخل ہوئے انگریج جہاں نے یہاں پر حملہ نہیں کیا لیکن ایک تحریک لے کر آئے اور یہاں پر انہوں نے کمپنی قائم کی اسٹ انڈیا کمپنی وہ تجارت کے طور پر یہاں پر داخل ہوئے اور یہاں پر تب تک کیا ہے کہ بازشاہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر چھوٹی چھوٹی شعبے میں بڑھ چکی تھی اور ان کی طاقت ختم ہو چکی تو نواب کا دور شروع ہو چکا تھا یعنی ہر جو گورنر تھے مغل کے سمیں مغل کے وقت کے اندر وہ اپنی اپنی سلطنت لے کر وہاں کے نواب بن کر بیٹھ گئے تھے تو انہوں نے الگ الگ اس کا نجام تو انگریج جو نے کیا کیا کہ نواب ہی ہم دیکھتے کہ نواب ہی آج بھی جو کہا جاتا ہے کہ آدمی کے پیسہ نہ ہو اس کے بعد بھی اگر آدمی اس سے زیادہ خرچ کر کے اپنا آپ کو دکھا تھا تو کہا تھا اب یہ نواب ہی تھاڑ بات چھوڑ دو تو وہی حال ان کا تھا کہ وہ نواب تو تھے لیکن ان کا پیسہ نہیں تھا تو وہ اپنے نواب بھی جو ان کے تھا تو اس کو رکھنے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے کیا کرتے تھے وہ انگریجوں سے اُدھال لیا کرتے اور اتنا وہ اُدھال لیتے تھے کہ انگریجوں کے اندر ان کا کر چکا نہیں پاتے تو پھر انگریجوں کی بات ان کو ماننا پڑتے خود بخود ان کے غلام ہو جائے کرتے تو ہم یہ ان کو ملتا ہے کیونکہ اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو تھے نواب انہوں نے کیا کیا ان کے جندگی کے ہم کو ملے اگر ان کو پڑھتے ہیں تو ہم کیا بتا کبوتر باجی مرگوں کو لڑانا یہ ان کے جویں کام ہوا کرتے تھے یا پھر شیر و شائری کرنا میز پیلے سجا کرتی تھی شمائے جلائے جاتی تھی اور ان کے یہ کام تھے اسی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں مرجا گالیب بھی آئے یہی وقت تھا جب مرجا گالیب بھی آئے انہوں نے بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی شیر و شائری بھی مشہور ہے تو یہ نوابوں کو کبجے میں کرتے رہے تقریباً جو آندھرا تھا پورا جو نوابوں کا گڑھ تھا پورا ان نوابوں کو انگریجوں نے اس کو کبجے میں لے دیا اور اس کے بعد وہاں سے پھر وہ آگے بڑھے کہاں پر ساؤت میں گئے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیپو سلطان وہاں پر حکومت تھی ایک چھوٹی ریاست تھی لیکن ہیدر علی نے اس حکومت کو قائم کر رکھا تھا جس کا ان کا نام سلطنت خداداد سلطنت خداداد انہوں نے اس کا نام رکھا تھا اور وہاں پر ٹیپو سلطان ان کے تعلق سے ہم نے دیکھا ان کے تعلق سے کارنامے بھی مشہور ہے ٹیپو سلطان کے اور ان کا وہ جملہ کہ شیر کی ایک دن کی جندگی اور گیدر کی ہزار دن کی جندگی سے بہتر جو ہر کتاب کے اندر لوگوں نے لکھا ہے اور انہوں نے بڑے کارنامے انہوں نے دنیا کو مسائل دی ہے یہ مسائل انہوں نے سب سے پہلے بنائی تھی ان کی مسائل کو دیکھ کر انگلینڈ نے مسائل بنائی انگلینڈ کے بعد مسائل تھی حالہ کی لیکن انہوں نے جو مسائل بنائی تھی اسی اتنی دور تک مار کر دی تھی اس کے بعد جب یہاں پر انہوں نے جیت لیا نیسور کا قیلہ اس کے بعد یہاں سے مسائل لے کر انہوں نے ایکسپریمنٹ کر کے پھر انہوں نے اس کو سمجھائے انہوں نے مسائل تو انہوں نے مسائل بنائی تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ اس وقت یہ حالات ہو چکے تھے جب ٹپو سلطان شہید ہو گئے اس کے بعد یہ حالات ہو چکے تھے کہ تب تک یہاں کی عام جو عوام تھی ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم غلام بن گئے عوام کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے جو دولہ لڑ رہے ہیں یہ وردی کھان نے لڑی ہے یا جو ایدر علی نے لڑی یا فی ٹپو سلطان نے لڑی وہ کیا سمجھتے فتوہ دیا جنگ اجادی کا جنگ اجادی کے لئے فتوہ دیا تھا کہ جہاد ہے اب تم کو جہاد کرنا ہے اندوستان غلام ہو چکا ہے تب تو لوگوں کو مسلمانوں کو بھی پتہ چلا کہ ہم غلام ہو چکے ہیں اور ہم پر اب جہاد کرنا فرض ہے یہ جہاد ہے جہاد اندوستان میں بھی ہوا ہے لیکن انگریجوں کے خلاف ہوا ہے اس کو آج جس طرح میڈیا غلط پیش کرتا ہے تو یہ جہاد انگریجوں کے خلاف بھی یہاں پر ہوا اور یہاں پر انہوں نے یاد دلائے لوگوں کو احساس دلائے کہ تم غلام ہو چکے ہو اور یہی پھر چلتا رہا چلتا رہا مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں چلی اٹھا سو ستاون تک جس کو انگریج جو اٹھا ستاون میں جو ہوا اس کو انگریج جو ہے گدر نام دیتے ہیں کہ گدر ہوا اس کے اندر آخری مغل بادوسا جفر کو انہوں نے کیت کر لیا اور اس کے دو بیٹوں کا سر کاٹ کر اور ملتا ہے اس کے ایک پوتا بیتا اس کا سر کاٹ کر انہوں نے اس کے سامنے پیش کر دیا ناشتے کے طور پر تھالی میں رکھ کر اور اسی کے اندر جو ہے پھر اس کی وفات ہو گئی تو مسلمانوں نے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اپنے سر تک دی ہیں دوستان کے اندر لڑنے کے لیے ساجدی کے اندر اور اس کے بعد یہاں پر انگریجوں نے یہاں پر اعلان کر دیا یہ جب آخری مغل ختم ہو گئی اس کے بعد یہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ بیٹیس حکومت یہاں پر قائم کر دی گئی ہے وہ کمپنی ختم ہو گئی اب یہاں پر کہہ دیا کہ اب یہ بھرطانی حکومت آ گئی ہے بیٹیس حکومت یہاں پر قائم کر دی گئی اور یہاں تک اور ہم دیکھیں یہ اتنا لمبا آپ کو میں نے لے کر آئے ایک ہزار اس وی سے لے کر تو ہم یہاں تک یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہیں کسی کا مسلمان کے علاوہ کوئی نام ہم کو ملتا نہیں یہاں کے محریک جو لکھنے والے وہ بھی لکھتے ہیں تو یہاں پر کسی کا نام یہاں تک 800 سالوں میں کسی کا نام ہم کو نہیں ملتا سب مسلمانوں کی تاریخ ہم کو یہاں پر ملتی ہے اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی یہاں پر نہیں دیکھتا لیکن یہاں پر اس تحریک کے بعد میں مسلمان یہاں پر دو طرح کے اس کے اندر بڑھے گئے ایک تو وہ تھے جن کا کام تھا کہ انگریزوں سے لڑنا اس کے لئے فوج جمع کرنا طاقت جمع کرنا اور اس کے لئے جہاد کرنا دوسرے وہ لوگ بھی اٹھے جو مسلمانوں کے بڑے لیڈر تھے علماء اکرام تھے جنہوں نے تحریک چلائی کہ پڑھنا لکھنا جروری اگر ان سے لڑنا ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان جنہوں نے قائم کی تھی جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوریورسٹی اور آج بھی ہمہ پر پڑھائی کرائی جاتی ہے پڑھائی آج جاتے ہیں آج بھی لوگ وہاں سے فائر ہوتے ہیں اور یہ جو انہوں نے کیا اس کے بعد میں دوسری اور ہم دیکھیں تو احمد شہید اسماعیل شہید انہوں نے فوجی سپاہی تیار کیے اور انہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے اور بالا پوٹ کے اندر حالا کی کیونکہ اتنی ان کی طاقت بھی نہیں تھی نہ بادشاہ تھی نہ پیسہ ان کے پاس تنگریزوں سے اتنا نہ کوئی تیکنیک تھی یا نہ توپے تھی کچھ نہیں تھی تو یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر بالا پوٹ میں شہید ہو گئے اور آمام نے اس کے بعد میں بیڑا اٹھایا اور اس میں خاص علماء انہیں بیڑا اٹھایا علماء نے پھر آمام کو جگایا کہ اب تم کو اٹھنا پڑے گا اب تم کو خود لڑنا پڑے گا اور اس کے بعد جو علماء اکرام نے پیپر کے جریے کتاب کے جریے کتابت کے جریے شیر و شائری کے جریے آمام کے اندر جو ہے انہوں نے آواج اٹھائی تیری کے آجادی کی روح اٹھ دی اس کے بعد ہر اور سے لوگ اٹھنے لگے نہیں تو پہلے کچھ بادشاہ ہے کچھ تیری کے چل رہی تھی لیکن جب علماء علماء اکرام اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے جب لکھنا اور بولنا شروع کیا تو سب طرف سے جو ہے لوگ انگری جو کھلا اٹھ کھڑے ہوئے ہر طرف سے ان پر حملے ہونے لگے اور اس کے اندر کئی علماء اکرام کے ہم کو نام ملتے ہیں جیسے حسین مدنی ہے ابوالکلام آجاد ہے اسی طرح علماء اقبال ہے شکت علی ہے اور یہ سارے علماء اکرام ہیں سلیمان جو ہے ندوی ہیں اور سبلی نومانی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ابر کر آئے ہیں وہ تھے ملانا اکر کلام آجاد انہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو اس میں ابر آیا اور ان کے تعلق سے ان کی پیدائیش کہاں کی تھی ان کی پیدائیش اٹھا رہو سو اٹھیا سے اندر مکہ کے اندر پیدا ہوئے ان کے والد جب یہاں پر گدر ہوا تھا جس کو انگریج گدر کہتے اٹھا سکتا ہوا ان کے اندر تب یہاں سے ان کے والد اتنا مسلمانوں کو اس وقت مارا گیا تھا کیونکہ مسلمان نے ایک تیریک چلائی تھی انگریجوں کے خلاف یعنی سب کو اکھٹا کر کر دلی کے کیلے پر قبضہ کرنا تھا تو سارے یہاں سے لے کر یعنی کہاں سے چیننے سے ساؤس سے لے کر ساروں کو جانا تھا لیکن وہ کسی طرح جو راج فاش ہو گیا تو مسلمان پورے روڑوں پر فیل چکے تھے تو انگریجوں کے جب یہ معلوم پڑا تو وہاں کا وہ خط بھی آج جو ہے موجود ہے جو وہاں پر انگلینڈ سے ایک کرنل لکھاتا ہے کہ جو بھی تم کو داڑی ٹوپی والا کرتے پجاما والا دیکھے اس کو اسی وقت گولی مار دو اس کو قتل کر دو فانسی پر اٹھا تو انہوں یہ انگریج رستے میں فیل گئے اور اس راستوں کے اندر ایسے راستوں کے اندر پیڑ نہیں بچے تھے جہاں آپ پر مسلمانوں کو انہوں نے فانسی پر نہیں چڑھایا ہجاروں علماء اکرام کو اپنے شہید کیا گیا تو وہ تحریک ان کے فیل ہو گئے وہ تحریک ان کے فیل ہو گئے جس کے تعلق سے ملتا ہے تو اس دور کے اندر جب سب کو مسلمانوں کو چن چن کر مارا جا رہا تھا تو ابوالکلام آجاد کے جو والد تھے وہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے تھے تو وہی پر ان کی پیدائش ہوئی اس کے بعد تقریباً یہ چودہ ایک بیماری کی وجہ سے اپنے ہندوستان آئے چودہ سال کے عمر کے اندر اور یہاں پر انہوں نے واپس سے یہ دیکھا اور انہوں نے تقریباً سولہ سال کے عمر میں پیپر انہوں نے شروع کر دیا یعنی نیوز پیپر انہوں نے شروع کیا اور اس کے اندر لکھا کرتے تھے وہ اس پیپر کی وجہ سے یہ کئی بار جیل گئے ان کی جندگی احمد نگر کے اندر تقریباً پندرہ سال اپنی جندگی انہوں نے جیل کے اندر گجاری ہے اور یہ ایسے سقسیت ہیں جو مسلمانوں کے اندر کبھی کبھی اللہ پیدا کرتا ہے یعنی ہر چیچ کے اندر ہر فن کے اندر یا ہر فن مولا تھے اور انہوں نے حل احلال اور اسی طرح البلاک کر کے دو پیپر نکالے اس کے آپ کو آج بھی جو ہے گونڈنگی نیٹ پر آپ کو مل جائیں گے اس میں لکھا کرتے بڑھ اچھے خطاب بھی کیا کرتے تھے اور انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی تفسیر بھی یہ کیا کرتے تھے اسی کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ مہ اکبال ان کے آشار نے بھی بہت کام کیا جو وہ شیئر لکھا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بہت روف ہو کی اور مسلمانوں کو جگایا لوگوں کو جگایا انگریزوں کی حلال کیونکہ شیئر جو ہوتے ہیں ایک تقریر اس کی طاقت انہوں نے جو لوگوں کے اندر روف ہو کی اس کے اندر کئی شیئر انہوں نے لکھے جو مشہور ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی وہ گل ستہ ہمارا انہوں نے لکھاتا اسی طرح اس کے بعد انہوں نے یہ ہندوستان کے لئے انہوں نے آفا کی مجموع دیا بات کے اندر کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا آفا کی مجموع دیا تو انہوں نے تو کئی چیزیں انہوں نے لکھی کئی کتابیں انہوں نے لکھی ان کے تعلق سے ملتا ہے اگر ایک میفیل میں جاتے ہیں لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اللہ ماں اقبال آنے والے تو لاکھوں کا مجوہاں وہاں پر ایک ایک دن پہلے سے وہاں پر جمع ہو جاتے تھے لوگ اتنے جو انہوں نے ایسی روپ ہوں کی انگریج جو خلاف انہوں نے کام کیا وہ شیر کے جریعے شائریہ کے جریعے انہوں نے کام کیا اور انہوں نے ایک مشہور کتاب شکوہ اور اس کے بعد جواب شکوہ انہوں نے لکھی ہے یعنی شکوہ اللہ سے انہوں نے شکوہ پہلے کیا اور پھر انہوں نے خود اللہ کی طرف سے جواب شکوہ انہوں نے جواب بھی دیا کئی اس کے اندر ہم کو ملتا ہے جس کا شیر جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے پنک نہیں لیکن پر نہیں لیکن پرواز وہ رکھتی ہے اس سے وہ شروع ہوتا ہے اچھی چھوٹی کتاب اگر اردو پڑے لکھے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں اچھی انہوں نے اس کو کتاب کو لکھا اور یہ سب کام ہوا آجادی کے لئے اور مسلمانوں نے یہ کیا مسلمانوں نے اتنے سارے یہ کام کیا حالانکہ دوسرے لیڈر کو ہم نہیں بلاتے ہیں مسلمان ایسا نہیں ایسا انفراموش کہ دوسری لیڈر کو بھی بلاتے ہیں ہم ان کے لیڈر کو ہم نہیں کہتے ہیں کہ سب مسلمانوں نے اس کے اندر کام کیا ہے یہاں جو ہے دوسرے ہندیوں نے یا جو سکھوں نے کام نہیں کیا مسلمان نہیں کہتا یہ لوگ یہاں کے جو کہتے ہیں وہ بھی جو انگری جو کا فیلائی ہوا جال تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا لیکن یہ ہے مسلمانوں نے یہاں پر کام کیا اور دوسری لیڈر گاندی جی جو ہم دیکھتے ہیں کہ باپو جن کو کہا جاتا ہے اور ان کا ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں ان کا ساتھ میں کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں نے یہاں پر مسلمانوں نے ساتھ دیا ہے خان گفر خان جو ان کی تیریکوں کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے اس طرح علماء سازک پور نے مالابار کے اندر ماپلا مسلمانوں نے اس تیریک کو آگے بڑھایا اور اپنی شہادتیں دی ہیں ایک دین کے اندر دو ہزار لوگوں کو فانسی پر چڑھا دیا گیا ایک دین کے اندر دو ہزار لوگوں کو فانسی پر چڑھا دیا مالابار کے اندر تو کئی لوگوں نے اس میں ساتھ دیا ہے کئی لوگوں نے اس کے اندر ساتھ دیا ہے مسلمانوں نے ان لیڈروں کا ساتھ دیا تو آجادی کے اندر کئی مسلمان اس کے اندر شامل ہیں کئی مسلمان اس میں شامل ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے گاندی جی کو انہوں نے کام کیا اور انہوں کو ان کو گولی مار دی اور اس کے اندر بھی یہ افواہ فیلائے گئے کہ مسلمانوں نے ان کو مار دیا کیونکہ یہ اندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد تیکیک کی گئی تو پتا چلا کہ انہی کا کوئی لیڈر تھا اور انہی نے اس کو مار دیا تو یہ جو اس کے اندر ہوا اور پھر انگریج کو یہاں پر مجبور ہونا پڑا اور یہاں سے نکلنے کے لئے لیکن انگریج یہاں سے گیا تو صحیح لیکن گیا لیکن اپنی چال چل کے گیا ہم ہو کے کام کر رہے تھے ہندو کا ہاں اور مسلم کا ماں ہم ہوتا تھا اور ہم مل کر انہوں نے کام کیا اور اس جنگ اس جو ہے آجادی یہاں پر اندوستان کو انہوں نے دلائی لیکن انگریجوں نے اس ہم کو توڑ دیا ان کو الگ الگ انہوں نے یہاں پر کر دیا کیونکہ سامپ اپنی صفت نہیں بھولتا ہے آپ اس کو دودھ پلائیں گے وہ جھہری اگلے گا تو انہوں نے جھہر اگلا اور یہاں پر فوٹ ڈالی جو ایک ٹپڑا تو اسی وقت پاکستان ہو گیا اور اس کے بعد کچھ وقتوں کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھانگلہ دیس بڑ گیا اور ہندوستان تین یہاں پر اس نے ٹپڑے کر دیا اور 1947 کے اندر جو ہے ہندوستان آجاد ہوا اور پھر مسلمان اس وقت بھی ایسا نہیں مسلمان اس وقت کے اندر 1947 کے اندر مسلمانوں کے بعد قربانی اس کے بعد بھی جاری رہی مسلمانوں کو اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا جو اس وقت ہندو اور سکھ اور مسلمانوں کے بیچ میں دنگیا ہو گیا اس کے اندر اتنا ان کو مارا ہے کہ موری اس وقت کے لکھتے ہیں ان سے جو لوگوں نے پوچھ پوچھ کر لکھا ہے کہ اتنا کہ لوگ اس میں بچے ہی نہیں یعنی پوری پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا تو یہ بھی اس کے اندر ہوا ہے تب بھی یہ ہوا ہے جب بھی مسلمان اس کے اندر مرے ہیں اور اس وقت کے اندر جب یہ جو فیلہ ہوا تھا جب مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا تب جو ہے یہاں پر ابو القلام آجاد نے مسلمانوں کو ساتھ دیا اور یہ کہ مسلمانوں کی لاسے تک دفنانے کے لئے نہیں تھے تو ابو القلام کا کام تا وہ جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد دو وہ مسلمانوں کی لاسے وہ ڈھونڈ تھے وہ لا لاکر ان کو دفنائے کرتے تھے یعنی دفنانے تک کے لئے مسلمان یہاں پر بچے نہیں تھے ایسا جو ہے یہاں پر جو گدر اس طرح کی جو معاملات یہاں پر ہوئے تھے اور اس کے بعد میں جو ہے یہ جو ہے گاندی جی کے ساتھ میں رہے ہیں خان عبدالقفار خان اسی طرح جو ہے دونوں یہ گاندی جی کے ساتھ میں اٹھا بیٹا کرتے تھے اور جب جو ہے یہ خون خرابہ ہوا کیوں گاندی جی کو مارا بھی اسی وجہ کی وجہ یہ ہی تھی کیونکہ گاندی جی نے جو ہے یہ جب پاکستان بٹوا رہا وہاں جا رہے تھے لوگ تو یہ جب چل رہا تھا تو یہ شاید ان کو پسند نہیں آیا تو لوگ یہ مسلمان جب ہندو مسلم سکھ اور دنگے فیلے تو اتنا یہاں پر گدر مچا ہوا تھا لوگ مسلمانوں کو مار رہے تھے تو گاندی جی کو جب کلام نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے انہوں نے بھی روکنک کوشش کی تو گاندی جی کو پھر کیا کرنا پڑا کہ انہوں نے ورت رکھ لیا بھوکھڑتال کر دی کہ جب تک تم مسلمانوں کو مارنا بند نہیں کرو گے اور جب تک یہاں پر شانتی نہیں ہوگی جب تک ان کو جانے نہیں دیا جا گا تب تک میں بھوکھڑتال پہ رہو گا اور انہوں نے سب کھانا پہ نہ چھوڑ دیا تو اس کے بعد میں پھر یہاں کے لیڈروں نے دیکھا کہ اگر یہ مر گئے تو سارا انجام ہمارک پر آ جائے گا تو انہوں نے اس چیز کو بند کیا انہوں نے بند کیا اور اسی سے خفا ہو کر جوہے گوٹس نے ان کو بولی ماری اور ان کو جوہے ختم کر دیا تو مسلمانوں کی بڑی تاریخ رہی ہے ہندوستان کے اندر اور مسلمانوں کی تاریخ یہاں پر بھلا دی گئی یا بھلا دی جا رہی ہے اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیونکہ تاریخ تو دیکھیں ہر جگہ بھلایا جاتی ہے یہ ساہی نہیں کسے مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا رہا ہے ان کی تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے یہ ہوا ہے جو کوم اپنی تاریخ بھولتی ہے تو اگر اسٹری پڑھیں گے تو یہ کئی کوموں کے ساتھ میں ہوا ہے ان کی اسٹری کو ختم کیا گیا ہے اس انگریجوں کے ساتھ بھی ہوا عیسائیوں کے ساتھ میں کئی تاریخ کے ساتھ میں بھی ہوا ہم کی تاریخ کو ختم کیا گیا ہے تو ہم اگر تاریخ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تاریخ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دیرے دیرے اس کو مٹا دیا جاتا ہے تو ہم کو ضروری ہے کہ اس تاریخ کو ہم پڑھیں اس کو بیان کریں اس کو سنیں لوگوں تو کس کو آگے پہنچائیں تب جو ہے کیونکہ ہم نے کیا گلتی کی ایک تو تاریخ کو بھولا دیا دوسرا کہ مسلمانوں نے اس کے بعد میں ہندوزیاں پر اسلام کو بھی چھوڑ دیا تو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک آج پہنچ گیا ہے دو ہی وجہ ایک تو اپنی تاریخ کو بھولا دینا اور اسلام کو بھی چھوڑ دینا تو آج دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کہاں تک آج پہنچ چکے ہیں کہ ہر ایک عام آدمی کو اٹھا کر اس کو جو ہے مارا جائے آج یہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے دونوں چیز کو چھوڑ جائنا تو تاریک کو ہم نے رکھا سنبھال کر نہ اسلام کو ہم نے رکھا دونوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو تاریک کو سینجنا پڑے گا آجادی کے پروانوں کی سیرت ہم کو پڑھنا پڑے گی لوگوں تک ہم کو پہنچانا پڑے گا اور یہ بیداری لانی کے ہم کو جروہ تھے ہم ملکوں کو کچھ دیں گے یہاں کے لوگوں کو تب ہی یہ ملک ہم کو کچھ دیں گا بینہ دیئے کچھ نہیں ہوگا آپ اپنے تاریک پڑھیں گے لوگوں تک آپ پہنچائیں گے تب ان کو معلوم پڑے گا تب اپنی بات آپ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں آپ ایسے ہی چلے جائیں آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے آپ سوچئے اگر کسی کے کہہ دیا جائے اس کا معلوم نہیں اس کا باپ کو ایک آدمی کو یاد داس اگر گھوم جائے تو اس کی حالت کیسی ہوتی تو وہ یہ حالت آج مسلمانوں کی ہے اس کو بات معلوم نہیں ہے ہمارے آباؤ ازداد نے کیا کیا اس ملک کے لئے تو ان کو معلوم نہیں ہے تو آج اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہو چکی تو یہ بیداری لانے کے ہم کو جورو تھے اس کے لئے پڑھنے کی جورو تھے اور اس کو ہم پڑھیں اور لوگوں تو ہم اس کو پوچھانے کی جو ہے ہم کوشش کریں اور چند شیئر کے ساتھ میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا کہ سبق پھر پڑ صدقات کا سبق پھر پڑ صدقات کا عدالت کا سجات کا لیا جائے گا تجھ سے پھر کام دنیا کی امامت کا یعنی تب یہ کام کرے گا تب تجھ سے پھر دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہیں یہ اللہ ماہ اقبال کے شہریں کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو یقین جو ہو یقین پیدا تو کڑ جاتی ہے جنجیریں وآخر الدوانہ رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة